الحمدللہ الحمدللہ روحہ قلوب مؤمنی ونورا ورہ ورہ صدور آشکی وصلہ وصلہ مولا سیدی انبیائی والم مرسلین وعلا علی تیبین التوہرین وعلا صحابہ مقربی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن انبا انبا يريد اللہ لیسیب عنكم الرس احلال بیت ویطهر تکیر تکیر وفی مکام آخم ویطیمون تآم اَلَا حَبِهِ مِسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِیراً صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسول نبی کریم الامین اللہ ملائکتہ یسلونہ علم نبی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ ملائکتہ حدیقہ سابقہ یا محمد الرسول اللہ نبی کے نواز سے علی کے دلارے نبی کے نواز سے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے ملکے پڑی نبی کے پیار دلارے علی کے دلارے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے نبی کے نواز سے علی کے دلارے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے جہاں پر کسی کا سہارا نہیں ہے جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے جہاں پر کسی کا سہارا نہیں ہے وہاں پر بھی جو ہم کو دیں گے سہارے وہاں پر بھی جو ہم کو دیں گے سہارے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے مل کے پڑھئے نبی کے نواز سے علی کے دلارے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے جو فاطمہ کی آنکھوں کے تارے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے نبی کے نواز سے علی کے دلارے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے کہ جسے پیار کرتا ہے سارا زمانہ جسے پیار کرتا ہے سارا زمانہ جسے چھومتا تھا نبی کا گھرانہ جسے پیار کرتا تھا سارا زمانہ جسے چھومتا تھا نبی کا گھرانہ سنو وہ بلندی کے دونوں منارے سنو وہ بلندی کے دونوں منارے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے نبی کے نواز سے علی کے دلارے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے جو فاطمہ بھی کی آنکھوں کے تارے جو فاطمہ بھی کی آنکھوں کے تارے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے آخری شہر حاصل کلام بہت ہی زیادہ سوچوں کی ضرورتیں نورتیں کہ خوشی کتنی ملتی ہے کیسے بتاؤں خوشی کتنی ملتی ہے کیسے بتاؤں یہ دل بھی مچلتا ہے کیسے دیکھاؤں کہ جب کوئی کہتا ہے مجھ سے تمہارے کہ جب کوئی کہتا ہسین و حسن ہے ہسین و حسن ہے کی جب کوئی کہتا ہے مجھ کو تمہارے ہسین و حسن ہے ہھ ہن ہے ہن ہے اللہ ہن سے حضرین و سمعیم اجداد عظیم الشان پروگرام خالصت نسال سواب دا پروگرام ہے محترمی و مکرمی وجب لے ترام عزت ماب جناب حکیم محمد یاسین صاحب عابدہ حکم ہویا میں بھی تسیح باپی حصول سواب بھی غرض و غائد واسطے حاضر ہوئے دعا کرنگا سونا اللہ سونا نبی بکسرکار دی سونی سچی اچھی نصبت کاملہ دی ستکے عابدہ بزرگوار محترمی و مکرمی جناب حاج کی مشتہ کامت صاحب نور اللہ مرکدو ان جنت الفردو سے چھا لوچا مقام سونے نبی پکسرکار دی شفاعت اپسرکار دی زیارت سے فرمائے برادر مکرم جناب حاجی محمد ندیم صاحب انہوں نے بھی انتظام و اتمام فرمایا بارگاہ سمدید دعا ہے خالق میرے بھائیان دیں عقیدت محبت نو مولا اپنی بارگاہ رکھ کبول و ملزور فرما کے چونکہ اس میں اپنے پاکتی رسمت نواز رسول جگر گرشہ بطوب بارگاہ ایزدی ویزدی ایک مقام ہے مقام مقبولیت پیکر حسن رازدارِ مشید ایزدی میں انکرمہ کا پروردہِ اغوشِ نبوت حضرتِ جنابِ سیدِ اللہ حضرتِ امامِ حسنِ محتبا حضرتِ امامِ حسین سیدِ شوہلا آپ دی سونی نسمتِ کاملہ دی صدقے ساڑی عیدی بارگاہِ آلیہ ویچ حاضری اگر کبول و منظور ہو گئی تو یقیناً ساڑھی توہلی نجات دا سمان بن جائے گا دعا کرو خالق خالق حسن سب ندی کوشش کاوش رو مولا اپنی بارگلی خبول و منظور مسندِ صدارتِ تشریف فرمان برادرِ مکرم خطیبِ زیشان خطیبِ آلِ سُنَّة سُنَّة ناہیتِ واجبُ الْاحترام حضرتِ اللَّامَ مولانا صاحب زادہ محمد نومان اکبر صاحب برادرِ مکررم محترمی و مکررمی خطیبِ زیشان خطیبِ آلِ سُنَّة جنابکاری محمد وصیم رضا صاحب آپ بھی تشریف فرمان امام خطیب مسجدِ حضرت جتنے بھی آپ بھی تشریف فرماؤ خالق سمدہ آمہ اپنی بارگلی خبول و منظور فرمائے میرے تو قبل ناد خانی دا ایک عظیم و شان سلسلہ جاری و ساری سی میرے بھائیاں نے اپنے اپنی محبت اظہار فرمایا آپ اب آپ نے بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہے گے اپنی اپنی حاضری لگوائی دعا کرنگا میرا مولا اے حاضری اے عیسیبی آجی عقیدت محبت پیار اپنی بارگلی خبول و منظور فرمائے گفتگود آغاز اللہ دے قرآن پر انما یرید اللہ لیسیب آنکم ریس آہل المیت و یطاہر رکم تطیرہ عام فہمتی سادہ ترجمہ اللہ فرمادہ میرا ارادہ ہویا کہ اپنے نبی دی ہمیں بیت مو انج پاک کران جکن پاک کران دا ہم کچھ ہی کہلو سبحان اللہ ختم تھے نہیں ہوگئی عثمان صاحب تو اٹھے کل سبحان اللہ انیوری کروا دیتی میرا خیالے ہونا ہونجی کم ختم ہوگئے ایسی بات نہیں سبحان اللہ تصویح فاطمہ دا پہلا وظیفہ اے ہر مومن دے اکاؤنٹ اچ اگر گھنٹی کیتی جائے تو ان ان لیمیٹر دے مطلب ختم ہونا اللہ سلسلہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں یہ تصویح فاطمہ دا پہلا وظیفہ باواز بلند کہ یہ سبحان اللہ میں ریپیٹ کرنا جی خالق دا اعلان کہ میرا ارادہ ہویا کہ اپنے نبی دی اعلی بیت کو ان پاک کرنا ہے جکن پاک کرندہ او خالق کادر کریم جدو ارادہ فرمادہ ہے پھر دیر نہیں لگ دی نہ دیر ہومنڈ دین دین سائی فَإِذَا عَرَادَكُن فَيَكُون کُن آکھن تو سب کچھ ہو جانا ہے اس خالقی کائنات نے نہائیتی مختصر ترین وقت اہلِ بیت نبوت اتنا بہتر متحر اور منفر فرمایا کہ رہن دی دنیا تک دور دور اڑ کے گرد و غبار بھی انہ دنیڑے نہیں آج جگدی خالق نے اتنا بگی بنا دی یہ دی واضح مثال سونے نبی پتسل کارد فرمان ہے میری پاک نبی جدو بھی بولنے بولنے وی خدا دین مطابق بولنے دلیل اللہ دا قرآن وما ینت قانی الحوا انہو اللہ ویو اللہ فرما دے میرا نبی بول دے ہی نہیں جدو بولنے میری ورزین توجہ ہے مطلب جدو بھی سونے نبی دے لب ہل دیں تو وہی خدا دے این مطابق دیں اسے واضح میرے نبی فرما دیں اپنی زبان نبوت اللہ اللہ این مسل اہل بیت فی کم کم سل سفین تن من رکب آن جا ومن تخلف آن حال لک لوگو میری اہل بیت دیں مثال تو دیں سامنے کشتی نود ہی مثال جکن کشتی نود بیٹھ نہ لیں کامیاب ہوگئے سن اگر تسی بھی کامیاب ہونا ایک کی طریقہ کشتی آہل بیت نبوت بیٹ جاؤ کامیاب ہوگیا ہوگیا زراؤچی کہلو بہت توجہ فرمایی ہو جی میں جمولہ بولن لگا کشتی نود سب نو پت کشتی آہل بیت پت کر لو اگر تو انسان کشتی آہل بیت دی سمجھ آگئی تساڑا آج آمر دا پروگرام بلکل قابل قبول لے کشتی آہل بیت بہت موجوجی وہ اس طرح دی نہیں کشتی جس طرح کشتی نود سی یعنی کوئی بہری بیڑی دا نام کشتی اہل بیت نبوت نہیں نہ کسے بہری جہاز دا نام بلکہ صاحب تفصیل سونا جملہ نقش کی اگر جناب دل دی تختی تے نقش کرو سمجھ جائے گی وہ فرما دیں جدو قیامت قیام ہونی ہے نا تے انجے نہیں ہونی ہونی اللہ دی دھرتی جتنے بھی اللہ دے گھر نے مسجد ایک کشتی اہل بیت نبوت بن کے تر رہے جنا جنا دا مسجد نل پیار ہو جنا جنا اپنی اقیدت مسجد نل رکھی ہوئے گی جتھے جتھے نماز پڑی ہوئے گی جتھے جتھے قرآن پاگدی تلاوت کیتی ہوئے گی او خود رکے گی ہاتھ دے کے روکن دی ضرور پیش نہیں آوے گی مسجد خود خود اپنے نمازی نو پہچان کے رکھ کے اندر بٹھا کے کامیابی دے کنارے دلا دے کشتی آل بیت نہیں سمجھ آگی کی نہیں آگی ہے سو وقت موسم جو خراب ہو سکت ہے تو سمجھ نہ آئی ہو لیکن میں اپنی سمجھان دی کوشش مکمل کیتی ہے کہ یاد کر لو کشتی نو اور سی کشتی اہل بیت نبوت اے مسجدان اللہ دے گھر جنہ جنہ دا مسجد دل پیار ہو گا یقینا اے مسجد ہی کشتی اہل بیت نبوت بن کے نمازی نو انتر بیٹھا کے کامیابی دا سفر مکمل کریں کشتی اہل بیت نبوت کشتی اہل دریا میں چلن والی سی لیکن کشتی اہل بیت نبوت اللہ دے گھر نے مسجدان آؤ تحیہ کریے کسی مسجد دے اندر حاضر ہونے مسجد نل پیار کرنے مسجد نو آباد کرنے پھر فائدہ کیا ہوئے گا اہل بیت نبوت میں راضی ہونگے اللہ دا گھر آباد ہون دے نال نال نبی دے آشق دے گھر بھی عشق والے محبت والے سونا تغیل پیش کر گئے نہیں وہ کہیں دے کہ دو موزن ازان پڑ دے وہ کہیں دے حیال السلام آؤ نماز دی طرف حیال فلا آؤ کامیاب دی طرف اس وقت تو بھولا رہا ہوندے اور دھنو دست ہے کہ اس وقت کامیاب گھر رج نہیں اس وقت کامیاب محبت والے پیار والے سونا عقیدہ بیان کر گئے نہیں آنکھ دیکھیں میں یہی مسجد یہی کعبہ یہی گل ہزار جنت ہے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گل ہزار جنت ہے چلے آؤ مسلمان یہی تغت محمد ہے چلے آؤ محمد ہے چلے آؤ مسلمان آؤ چلے آؤ 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 مسلمان آؤ یہی تغت محمد ہے آؤ اگر اگر جناب کی توجہ ہو ہے مسجد کیسی مرکزی جگہ 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 سونے نبی پک سرکار دا مزار پر مسجد سجدہ گاہ بھی ہے مسجد تربیت گاہ بھی ہے او مسجد ہے جس سرام مسجد نبی شریف ہے جگہ سونے نبی پک سرکار صلی اللہ علیہ وآلی 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 نے ایک اصحاب صفح دیوتے اپنے اصحاب دی تربیت فرمائی نتیجہ کیا نکلیا کہ سانوں بھی کچھ ٹائم دینا چاہیے مسجد نبی تک ساڑی اصلاح ہو سکے مولا حسن پہ مولا حسین آپ دی زندگی تی بات اگر تھوڑی جی نہیں توجہ فرماؤ تے عمر مبارک دون اصنی ست سال اور پائنس سال سی تے نبی سلطان خطبہ ارشاد فرماؤ رہے سرخ رنگ دار لباس زب تن کی تے مولا حسن مولا حسین لڑ کھڑام دے ہوئے مسجد شریف سہبان کی وکار مولا حسن تشریف لائے مولا حسین تشریف لائے نے میرے نبی پاک ذرکار نے خطبہ چھوڑے آئے مولا حسن سج مولا حسین خبے اٹھا کے آپ تشریف لے آئے پھر جتے خطبہ چھوڑے آئے پھر میرے نبی نے خطبہ مکمل کیتا ہے اور پوری قینات نو انفام کیتا ہے اور لوگو میرا حسن بھی شان والا ہے میرا حسین بھی شان والا ہے کون حسن کون حسین جنہ دیوارے میرے نبی فرما دینے الحسن والحسین سیدہ سباب احل الجنہ لوگو حسنت حسین جنتی نو جوان دی سردار کون حسنت حسین جنہ دیوارے میرے سون نبی فرما دینے الحسن والحسین ہمار ریحان یا فی دنیا والا خیرہ لکو حسنت حسین اے دنیت آخرت اندل میرے سون تی حسین بھلا دے نام کون حسنت حسین سون نبی دے نواز میرے مولا نبی سلطان کا امام الانبی سون حسن پاک دی آپ مط تھے پاک نو چہرہ انور نو بوسا دے رہنے مولا حسین دی کر دن جمرے سہاد اکرام رضوان اللہ سیدہ پاک نبی مرتضی نبی بکھی عرش کی تی رسول اللہ یا حبیب اللہ حسن پاک دی پیشان مولا حسین دی کر دن جمرے اور ای دی وجہ کی میرے سون نبی دا سون فرمان اپنے دل دی تک دی نقش کری پاک نبی فرما دے میں وہ لوگوں میرا حسن پتر سون آئے جیرا مسلمان دے دو حسین کو روپا دی درمیان سلا کروائے آئے آئے ساعدہ آئے ساعدہ آئے پاکی حسین حیدری میرے نبی فرما دے لوگوں حسن میرا سون آئے دو عظیم گروپا دی درمیان سلا کرائے گا دا حسن دی پیشانی چمی ہے حسین دی گردن اس واس چمرے آئے اید اتی تیر تلوار خنجر چلنگ سیبان دی وکار حسن شان والے نے حسین بھی شان والے نے او بھی نبی دے نواز او بھی نبی دے نواز دعا سیدان اگر کٹھیاں بیکھ دے صحاب اکرام تو سون نبی دی تصویر تائیں صحاب کہند میں حضرت ایمام حسن مجتبا سر مبارک دے سینہ مبارک سون نبی دے مجھ شاہ بازل مولا حسین سینہ مبارک دے کٹمین مبارک سون نبی دے مجھ شاہ بازل نبی پاک دی تصویر بڑ جا دیا آج ایک حسین ترجمہ پیش کر دینے اور کمال بڑ کر دینے آگ دیکھیں کہ افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا جی افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا نبیوں نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین نکا مل کے پڑی نبیوں کا تاجدار ہے نانا 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 حضرت امام حسن پاک حضرت امام حسین پاک کیا بات دونوں سید سم تے حسین سم تے سون سم پھر پر مردہ گوش نبوت سم سم سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آپ دی تربیت جنہ زندگی گزاری او نا حسطیان حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین کہتے سیبان دی وقار کون امام حسن 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 جنہ دا نام نام اس میں گرام حسن بھی اور اے ہو پہلا نام جنہ کئنا تجھ کسے نہیں رکھے آ جنہ نام بھی چوئے نام جنہ دی واس جبرین نو آنا پی آ جدو امام حسن آپ دی ولاد تبا ساد پندرہ رمضان مبارک نو دی جنہ بھی جبرین سب دو پہلے اللہ سون نبی السلام لے کے آئے میں پھر پیغام لے کے آئے میں پھر حسن جیسا سونا نام توجو کری حسن جیسا سونا نام لے کے آئے تین نام نی رالے آپ پڑے محبت والے آواز دیکھ یہ بات حسن بھی شان والا حسین بھی شان والا امام حسن بھا نام میرے نبی نے شبر رکھے آئے اور امام حسین پا دا نام شبیر رکھے آئے شبر اور شبیر اے میرے سونے سیدہ دے نام جنت کون امام حسن جنت ظاہری حسن دی کیا بات جنت بات نی حسن دی بھی کیا بات اللہ سونے نے جتنا ظاہری حسن عطا فرمایا سی اتنا اتنا ہی اللہ سونے امام حسن پاک نو بات نی حسن الوی مال آم فرما لیکن اس نے باوجود آپ دی عبادت کیا کہنے آپ دی ریاضت کیا کہنے آپ او عظیم المرتبت حسن جنہ چھے سال چار مہین اپنے والد اگرامی حضرت مولا علی المرتضی آبد سائے آتو حد اندر جگہ ملی کون امام حسن مہتبا جنہ سات سال اپنی والدہ محترمان سیدہ پاک دے زیر تربیت وقت ملی کون امام حسن مہتبا جنہ نو یک بات دی گر ستائی سال دا عرصہ مولا مشکل کشادی تربیت وچ گزرم دا موقع فرام ہویا ساریاں سعاد تا جس ہستی مو ملیا نے محبت والے پیار والے وقت بھونے نہیں انہ دے ذہن دے اندر جتے امام حسن دا نام دا اے اے امام حسن دا نام دا لیکن افسوس کچھ بندے اس طرف حضرت امام حسن دا ذکر کردیں انہوں حضرت امام حسن دا ذکر کرندہ موقع نہیں ملدہ انہوں توفیق ہی نہیں ملدی 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 جتے امام حسن پاکدہ ذکر کرنگے اتھ امام حسین پاکدہ بھی ذکر کرنگی جتے امام حسین پاکدہ ذکر کرنگی اسے محفل پاکدہ حضرت امام حسن پاکدہ بھی کرنگی سیبان جی وقار کون امام حسن حسن آشک نے سونی گل کی کی کہن دین حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں حضرت امام حسن دی شان عرض کر رہے ہیں ذرا کہلو سبحان اللہ سیبان زی وقار کون امام حسن پاکدہ جنہ دے محبت پیار والے انہذا ذکر انہیں کر دین حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں اے ساریاں ساتھ جس حسن ملی ہیں او دا نام مولا حسن عشق والے محبت والے او کمال ون کر دینے او فرما دینے امام حسن مجتبا نو میرے نبی نے حلیم مزاجی اتا فرمائی صرف حلیم مزاجی نہیں بلکہ کریم بھی اتا فرمائی جو بھی سوالی مولا حسن کل آیا ہے حلیم مگیا نہیں میرے مولا حسن نے پہلے اتا فرم کسے پوچھا حضور حلی تیو منگی نہیں جملہ قیمتی اگر توجہ کری بیٹ جو دن دربار لگا ہوئے نا تی پھر غلام کچھ گلہ کر دیں حضور حلی تیو منگی نہیں اتی آکے کھڑا ہوئے تی تسامو پیسے دے دی تن آپ نے فرمایا میں گھروں دینا اللہ مین دینا میں انہوں عطا کرنا لیکن میں نہیں سی چاند کہ میری بارگاہ ہوئے کھڑا ہوئے اور شرم ساری مو بنا ہوئے توجہ کری تی پھر میرے کو منگی تی پھر میں عطا سوال کرن کو پہلے پہلے جدو میں انہوں عطا کرا گا میرے سوال کرن تو پہلے پہلے میرا اللہ میں عطا فرما ہو سیبان جی وقار کون امام حسن 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 جن دی بارگاہ عالی عدی اندل ایک فقیر آیا ارز گرد یا امام میں عطا کرو میرے ہوئے اپنے خاص خاد ملوم بنجا ہزار اشرفیاں عطا کی دی انہیں فرمایا لے انہوں کو چکلو وہ چکل لگے اشرفیاں سمجھے سکھے اندل ساڑھے سکھے تے بڑے موشین اندل بے گھڑیاں کی اندل تک پاری اندل جدو اٹھان لگا اٹھان نہ سکے ارز گھڑے یا امام اے میرے گلو اٹھائیں نہیں جا دیا پنجا ہزار اشرفی ازر مولا حسن پاک نے اپنے غلام نے حکم صادر فرمایا یہ دی واس دو ملازم تیار کرو دو مزدور تیار کرو جنہیں انہوں گھر چھوڑ کے آون سہبان دی وقار دو نو دیتا کہ پہنچڑ واس نے جو آبیز سی مولا حسن نے اوبی دیتا لیکن خزان کی کہن لگے حضور رہن خزانہ خالی ہو گیا فرمایا ایک خزانہ خالی ہون دے تی ہو جائے او خزانہ بھرے آئے جدے وچ عجر بھی ہے جدے وچ میرے لئے سوا اے پیس خزانہ اگر خالی ہون دے تی ہو جائے میں نو اس خزانے دی لوڑے جدے اندر میرے واسطے عجر بھی ہو جدے اندر میرے واسطے سوا بھی آئے اے کوئی ہستی اور اے کم سر انجام نہیں دے سکتی اے دے میرے سہون نبیدہ سہون نواز امام حسن مہتباہ کر سکتے آشک نے سہون تصویر کھٹی اوکی کہن دے نہیں اے کون کرے کہ ہستی ہوئی کر سکتے جدہ تعلق کریم آن ہو جدہ تعلق لج پال خرانے آن ہو آشک نے سہون تصویر کھٹی اوکی کہن دے وہ یقین حسن مجھو تباہ ہے وہ یقین حسن مل کے پر یہ وہ یقین حسن مجھو تباہ ہے وہ یقین حسن مجھو تباہ ہے جو نبی کے لیے آئینہ ہے حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے وہ یقین حسن مجھو تباہ ہے وہ یقین حسن مجھو تباہ یقین حسن مجھو تباہ ہے وہ یقین حسن مجھو تباہ ہے سہب عزی وقار کون حسن پار جنہا ایک روایت مطابق دی اور دوسری روایت مطابق پیدل پچی حاج کی تھی تے غلامہ نے پوچھیا حضور غستہ طویل پونے پانچ سو کلومیٹر سفر بڑھ دا ہے پہاڑی علاقہ اے پاؤں متورم ہو جانگے تے حضور اگر حکم ہوئے تے جوڑا رکھی ہے نا ترلے آپ دا جملہ جیدی سمجھ چا گیا یقینا انہوں کو کچھ نہ سمجھ آئی تے حرم مکی تے حرم مدنی دے عدب دی سمجھ ضرور آنے کی آپ نے فرمایا میں نہیں چاہدہ کہ میں خالق دی بارگاہ ویچہ حاضر ہون دا ارادہ گرا تے جتیاں پا کے جاماں فرمایا میرے واسطے اے سعادتے کہ اللہ میں نے بلائے ہوں میں پیدل بارگاہ حسم دیئے تے پہنچا اے میرے واسطے سیبانگی وقار خود سوچو میرے نبی دے نواسے لیکن تربیت عدب دی ملیے کتھو ملیے سہنے نبی کو لوں توجہ پاک علی کو لوں سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کو لوں کون علی جنہوں نے سہنے نبی فرما دے لوں سید العرب علی لوگو جس عرب دا سردار تک نہ ہووے علی شہر خدا نتکر کون علی انہوں نے سہنے نبی فرما دے لیں انا دار الحکمت و علی بابوہا لوگو میں حکمت دا شہرہاں میرا علی استاد درواز آئے کون علی انہوں نے سہنے نبی فرما دے لیں انا مدینہ العلم و علی جن بابوہاں میں علم دا شہرہاں میرا علی استاد درواز آئے کون سیدہ انہوں نے سہنے نبی فرما دے لیں الفاطمہ تُو بد اتو منی لوگو فاطمہ تزہرہ محمد عربی دے دل نہ ٹکڑائے کون فاطمہ تزہرہ انہوں نے بارے سہنے نبی فرما دے لیں الفاطمہ تُو سیدہ تنیسائی اہل جنہ لوگو فاطمہ تزہرہ جہان بھر دی جنتی اور تنگی سردار میں آشک نہیں سونی محبتہ اظہار کیتا آخ دیکھیں جن کی سیرت محمد کے جیسی اور سورت میں جو مرتضہ ہیں جن کی سیرت محمد کے جیسی اور سورت میں جو مرتضہ ہیں جز کو مادل ملی فاطمہ شی اور نانا ملا مصطفیہ ہے فاطمہ کا ہے وہ پہلا ستارہ سیدنا امام حسن بھی بات ہو رہی ہے فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ حسن سے جو بھی پہلے بنا ہے وہ یقین حسن مجتبہ ہے وہ یقین حسن مجتبہ ہے سیمانے جی وقار کون امام حسن جننو گھرتی واسطے مولا مشکل کشاہ نے حضرت اسما بنتیو میشکن بھلا اور فرمایا میرا بیٹا حسن آئے دنیے کینات تے تے انجھ کرو حسن نو لیاؤ اننو گھرتی میں آپ بھی گھرتی سونے نبی دیتی نام سونے نبی رکھے آپ پھر کٹنگ کروائی تو جو ہے پھر چاندی دے برابر جتنی چاندی بڑھ دی سی وہ صدقہ خیرات کی اس تو علاوہ جدو بڑے ہوئے تے پھر جڑی محبت جنابِ حضرتِ عبو بکر صدیق دی مولا حسن پاک تے مولا حسین پاک نہ لے وہ قابل دی دے لیکن رید واسطے کھلا دماغ کھلا ذہن اور محبت تے پیار علی نظروں تے پھر سمجھتا ہوں کہلو سبحان اللہ حضرتِ جنابِ عبو بکر صدیق مولا مرتضی آئی کٹھے سفر فرمارے نے چل دے چل دے ایک جگہ تو گزرے جتے پچے کھیلے حضرتِ جنابِ عبو بکر صدیق نے اونا پچیوں دے بھی چوبے کھیا مولا حسن پاک بھی موجود نے جنابِ حضرتِ عبو بکر صدیق نے مولا حسن پاک نو اٹھایا تے کنیتیں بیٹھایا نہ لے پیار کیتا نہ علی مولا مرتضی نے کہ عضرتِ عبو بکر صدیق بول دے نہیں حسن سونہ ہے پر یا علی یہ توڑے ورگا نہیں حسن پاک نو دیکھئے کہ نبی پاک سرکار دی تید ہو جاتی مولا مرتضی مسکرائے اور فرمانتے میں عبو بکر یہ محبتی باتیں تیری اکھا دے چونکہ پاک نبی دی دی نبی ہے اور حسن پاک دی صورت بھی موجود ہے اس واسدے تیری عقا نے جو نظارہ کیتا ہے ٹھیک کیتا حضرت عبو بکر صدیق دا بولا حسن نل پیاس لیکن ہارے کھو تو نہیں سمجھونا یہ تو عبو بکر صدیق لو پچھو کچھ بندے ہوں دے نہیں وہ گلہ اپنے کنوں کر دے جس طریقے نلکین دیں کہ حضرت عمام حسن پاک آپ داوی صالبہ کبال قریب سی کہ آپ قلو حضرت عمام حسین پاک بار بار پوچھ رہے کہ میرے بھائی عمام حسن دس سو تے سئی مسئلہ کیے تو طبیعت کیوں نہ ساتھ ہوئی غور کریو کہ آپ نے کی جو آپ دیتا آپ نے فرمایا انجھ لگتا ہے میں نے کسی زیر دے دیتی غور قیمتی جملہ آپ نے پوچھا ہے دیتی کیسے حقیم صاحب مولا حسین پوچھ دینے تو اڈا کی خیال ہے تو انہوں کس زیر دیتا ہے عمام حسن فرماتے نے تسی کی کرو گے عمام حسین فرماتے نے میں انہوں قتل کران گا آپ نے فرمایا میں نے پتا گوئی نہیں جس تے میں شک کے جے تے اوز قتل کیتا ہے تے او دیکھ لو اللہ خود بدلہ لے گا تے جیو سنا کیتا ہویا تے میں نہیں جاندہ کہ ناجائز کسی نو سزا ملے گل کرنا دا مقصد ہے کہ جدو عمام حسین جیسے سید اپنے وڈے ویر حضرت امام حسن پاکلو پچھ دے پیندے تے اونا آج تک کسے کتاب اچھ نہیں دسیا کہ منو فلاں بندے نے زہر ہے دیتی ہے تے جڑے آن دینے فلاں دیتی ہے اونا نو کون دسیا ہے کوئی ایوی تے گل سھولی چاہیتی ہے توجہ ہے اونا نو نہیں اونا دسیا حالانکہ گھارے کھاندانے کھونی تعلق بھائی بھائی کل پچھ دے لیکن اونا دے تکوا دا میار بڑا اچھ ہے او فرما دیں کہ بدلہ میں نہیں لینا بدلہ اللہ آپ پہ لینا یہ نہیں سمجھ آئی ساتھ لفظیں بیان کر رہا ہوں مولا حسن پاگ اپنے غلام نے حکم فرما دینے مہمان آگے نے جا کھانا لے کے آ مولا حسن تو حکم ہویا مہمان واسطے غلام کھانا لینے چلا گیا تھوڑی دیر گزری مہمانہ دے واسطے غلام کھانا لے کے آگے آئے غلام کھانا لے کے آگے آئے جدو کھانا پیش کرنے لگ گئے تے مولا حسین پاک دیویر سونے سید امام حسن پاک ہن جو پکڑن لگے نہیں جدویچو تھوڑا جتنا اوہ سالم حضرت امام حسن پاک دے اوپر گرے آئے غلام پریشان ہو گیا میرے کلوں کے ڈگلتی ہوئی ہے امام حسن پاک دے لباس دے ہوتے شوربا یہ کوئی اور چیز گر گئی ہے حضرت امام حسن انہوں ڈانٹیا نہیں ادھے نال چھگڑے نہیں بلکہ آپ نے قرآن دی اہت پڑیئے آپ فرما دینے وال قازمین الغیر کہلو سبحان اللہ پر افسوس تو اڈے ہوتے تسی سلطان باہو دے شیر تے سبحان اللہ اندیو رف دے قرآن تے تے سونے نبی دے فرمان تے سبحان اللہ اکھنا یہ بھی تو اڈے ہوتے بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایمان دی کمزوری ہے یہ تو انہوں کسے بندے نہیں دسنا میں دس دا پہ ہوں جتے سلطان باہو دے شیر تے سبحان اللہ ہوئے اگر سونے نبی دا فرمان سنو سبحان اللہ دا میار اچھا ہوئے تا ایمان مکمل ہندہ ہے تے جراب دا قرآن سنیئے تے پھر سبحان اللہ دا گراہ اور اوپر ہوئے پھر ایمان مکمل ہندہ ہے لیکن تسی شیرہ تے لگے ہو تو انہوں سلطان باہو دے شیر سبحان اللہ دا اڈکلو خوایا جا سکتے ہیں قرآن تے سونے نبی دا فرمان تے اگر تسی نہ کہو تے متے سمجھو ساڑا ایمان مکمل ہے میں علل اعلان ممبر رسول تے کہہ رہاں باوسوق ذرائع نال اور مکمل ریسپونسیبلیٹی نال کہ جدو رب دا قرآن سنو سونے نبی دا فرمان سنو اس گراب تو اگر اچھے گراب نال تسا سبحان اللہ کہہ لئی کہ دا مطلب ہے تو اڈا ایمان مکمل ہوگیا سہبانہ جیوہ کار سونے نبی پاک سرکار دیں سونے نوا سے حضرت ایمان میں حسن محتبا اپنے غلام نو تسلی و تشفیوا سے قرآن دیا عید پڑھ رہنے آپ فرماتے نیول قاظمین الگئی آپ کی پریشان نہیں ہو آپ نو تسلی دیتی نالی فرماتے نیول آفین انینا فرمایا جیڑا معاف کرتے ہوتے تے اللہ راضی ہوں دے جیڑا اسے تے کنٹرول کرے اللہ ہوتے تے راضی ہوں دے نالی غلام نے بھی قرآن دی عید پڑھی اور پردہ کیے واللہ یوہی بل موسینی فرمایا جیڑا احسان کرے اللہ بھی ہوتے تے راضی ہوں دائے محبت والے ہوں سونا نتیجہ کٹیا آنکھ دیکھیں وہ حسن مجھ تباہ ہے وہ یقین حسن مجھ تباہ ہے ملکے پڑھئے وہ یقین حسن مجھ تباہ ہے وہ یقین حسن مجھ تباہ ہے جو نبی کے لیے آئینہ ہے جو نبی کے لیے آئینہ ہے حسن سے جو پہلے بناہ ہے وہ یقین حسن مجھ تباہ 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 ہے سہبان دیوکار اس حسنی نو کیوں نہ سلام کماؤں جنہ دا پچپل قرآن پڑھنے دی جنہ دی جوان نی قرآن سنان تی قرآن تے عمل کرن نواز تے جنہ دی ساری زندگی یا مسجد تھی اندر یا کعبہ تھی اندر گزری ہووے انہ حسنی دا مقام کتنا عرفاتِ عالی ہے اس کو محبتی دنیا بے چگر جاماؤں تے ایک عاشق میں کمال وٹ کی تی پھر اس نو کراس کر کے عالی حضرت گشتہ اس کے مصطبعہ بولیں آپ نے پھر سونی ترجمانی پیش کی دی آپ فرماتے ہیں وہ حسن مجھ تباہ سید اسکیہ ایک ہندہ جے سکی ایک ہندہ جے کریم سکی ہو لو کہندے نے جدے بوہت کو منگے انہوں دے وے شام تک ہر منگتے دا حصہ رکھے انہوں سکی کہندے ہیں تے کریم کنوں کہندے ہیں جدے بوہت منگتا آوے جو کچھ ہو دے کول ہوئے سب کچھ اتا کرے جے آپ کو اپیشلیاں منگتے ہیں دا کی بڑھے گا تو جو ہے نا تو اٹھے زینے بڑی ہیں بڑی ہیں سوچا ہو رہی ہیں زینے سوچ آسکتے ہیں جدے پیشلیاں دا کی بڑھے گا جو پیشلیاں دا جو پیشلے منگتے ہیں انہوں نے شام تک کنوں دا کی بڑھے گا اے کریم دی شاہ نے اللہ دوجہ منگتا ہو دے بوہتے بعد اچھ گھلدائے کریم نوں ادھا لنگر پہلے اطاف فرما دے دا حضرت ایمام حسن باپ 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 آپ سکھی نہیں بلکہ آپ کریم نے انہوں دا تعلق کریمہ دے گھر نہ لے عالی حضرت کمال وڈ کی دی آپ فرما دے نے وہ حسن مجھتا پہا سید اسکیہ راکبے دوش عزت پہ لا خوص مصطفی یان راہ 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 خوص سلام شمع بزمی اداعیت پہ 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 ملکے پڑی شمع بزمی اداعیت پہ لا خوص سلام شمع بزمی اداعیت پہ لا 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 صحیح باندی وکار اس سارے سبت کی تو ملیں میرے نبی دا فرما نے ماں دی گود پہلی درست گا ہے اس عظیم ماں دی کوشش اور کاوش ہے جڑی ساری راہ رسیوں پکڑ کے اللہ دی عبادت کر دیاں اور نال فرما دیاں یا الہی تیری رات پہلے ختم ہو گئی ہے میری عبادت تیلی مکملی نہیں گئی ہاؤ اسی اپنی اولاد نو پیسے دینے آم ڈیلی بیسس دے لیکن اسی اپنا ٹائم نہیں دین دے اگر اسی اپنا ٹائم نو دے دے یہ تے علم دے نال لال عدب دی دولت نال بی مالا مال ہو جان تے ساڑی توڑی نجات دا سامان بن جائے حاشقہ دے پید حضرت سلطان باہو دی زبانی ترجمہ گفت گمک سیمان دی وکار 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 سیانے تے دانا بندے بڑیاں اچھی اچھی اگر لن کردے اسکول نہیں بھی جاندے لیکن خالقی کائنات تے انто دے کرم نوازی فرمائی ہوندی انہ دا قیمتی جملہ او فرمائدے نے جہالت دا سمندر ہوندی مقام تھلے ہوندی علم دا ایک کترہ ہوئے مقام اتھے ہوندے علم دا سمندر ہوئے مقام تھلے ہوندے عمل دا ایک ذرہ ہوئے مقام اتھے ہوندے علم دا امل دے دو سمندر ہوئے مقام تھلے ہوندے اتب تیشک جاں ایک ذرہ بھی ہوئے مقام اتھا ہوندے بات دی سمجھ آری جہالت دا سمندر ہوئے مقام تھلے ہوندے علم دا صرف ایک کترہ ہوئے مقام اچھا ہوئے علم دا سمندر ہوئے مقام تھلے عمل دا ایک ذرہ ہوئے مقام اچھا ہوئے علم اور عمل دے دو سمندر ہوئے آخری جملہ بہت دو جو علم اور عمل دے دو سمندر ہوئے مقام تھلے ہوندے عدب تیشک دا ایک ذرہ بھی ہوئے مقام اچھا ہوئے تسی مبارک بات مستحق اللہ سونے دا فضل پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کرم بھی ساٹھے توڑی شامل حالیں اللہ سونے نے علم بھی عطا کیتا عمل دی دولت عطا کیتی نال عطب بھی ہو جائے نالوں نمپاک دا عشق بھی ہو جائے کیا بات ہو جائے آج ہی گازے پیر امام اللہ رفیر حضرت سلطان اللہ رفیر شور کو دی دھرتی تو بولنے آپ نے کمال ون کیتی آپ فرما دنے علم پڑھیا ہوتیت بنا شکھیا دیکھیا لینائی علم نو پڑھ کے ہوتیت ہوتیت تصویر پھری ہوتیت دل نہ پھرے آو تے کیا لہرہی تصویر پڑھ کے ہوتیت ہوتیت ہوتی کچھ نہ کھٹی آو تے کیا لہرہی چلے اچھو پڑھ کے ہوتیت جمدے نہ نہ حضرت با ہوتیت لہرہی پوری تقریر دا خلاسہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت امام حسن پاک دا ذکر کر دیا ہوئے حضرت امام حسین پاک دا ذکر نہ ہوئے مقدگل جت سونے اللہ دا ذکر او تے سونے رسول اللہ دا ذکر لازم و ملزوم نے اس سے طریقے نہ جت مولا حسن پاک دا ذکر ہوئے گا مولا حسن پاک بھی ذکر ہوئے گا سونے خدا بھی راضی ہوئے گا مدینہ دا مصطفی بھی راضی ہوئے گا سونے علی بھی راضی ہونگے سیدہ پاک بھی راضی ہونگی دعا کر آگا خالق اپنے سونے نبی پاک سرکار دی سونی سچی اچھی نسبت کاملہ دست کے اسے سب احباب حاضری اپنی بارگلی مولا قبول و منظور فرمائے جتنے احباب تشریف فرمان جتنے احباب کسے ضروری کام واسطے بیفور ٹائم نکل گئے خالق اولادی بھی حاضری اپنی بارگلی قبول و منظور فرمائے محترمی و مکرمی عزت باپ جناب محمد اقبال توگیر بھی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما صاحب بڑی محبت تشریف لائے حالکہ کافی ٹھنڈی ہوا بھی چال رہی سی انہوں دے مزاج طبیعت نے پھر بھی حاضری یقیناً انہوں دے ہ